اچھا جی اس میں سے ایکسپریئنس کس کو کہیں گیا آپ کہیں گے بھائی سپوز جو ایمیل پروگرام واچس اب اس کا سوال پہ پیچھے آئی جائے گا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کلاسیفائنگ ایمیل ایس سپیم اور نوٹ یہ کیا چیز ہے اس پوریس کے اندر ٹھیک ہے نا اس کے بات ہے واشنگ یو لیبل ایمیل تک سپیم اور نوٹی سے بھائیں جس سپیم اور نوٹے سپیم دہ ن asking دان مов сокsted ایمیل کریکٹلی کلاسیفائی ڈرانسیفائی ڈران سپیم اور نوٹے سپیم دیس ان راس فہیم ن taşہم دیس یہ دیکھیں ہے جو اس نے کرنا ہے وارس سنیے گا کلاسیفائنگ ایمیل اس اس پیم یہ تو بیسکلی یہ رسی یہ اس نے کرنا ہے جو صورت کے لچے ہیں پی tuvier لیبل یسے اور نوٹا آئی یعنی یہ دیکھنا کہ یہ spam ہے یا not spam ہے یہ basically آپ کی training کا part ہے اور the number of fraction of email correctly classify as as spam or not spam یہ جو تیسرا والا part ہے یہ اس کی matrix ہے یعنی performance ہے اور یہ تو wrong ہے کیونکہ یہ machine learning کا issue ہے انہوں نے answer دیا ہے یہاں پہ پہلا والا tasks ہے دوسرا جو ہے classify یعنی experience ہے یعنی label کے basis پہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ والا label spam ہے اور یہ والا label spam نہیں ہے تو اس کو آپ experience کروا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی email جو آئے تو وہ spam ہوں گی اور اس طرح کی email آئے تو وہ not spam ہوں گی this is called experience اور کتنی اس نے صحیح in اس basis کے اوپر کتنی صحیح classify کی اور کتنی صحیح classify نہیں کی is called basically performance these three terms are basically اب اس طرح کی بہت سارے ایکزامپل سے میں اب بہت جلدی لی گزارتا ہوں اس کو دا کہ ہم سلائٹس کو جلدی لی نپٹائے بھی a computer program that learn to play checkers might improve its performance as measured by its ability to win at the class or the tax involving play the checker game throw experience obtained by the playing the game against itself اب یہ کہتا ہے یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک checker game ہے اب وہ game play کر رہا ہے اب بتائیے checker game جو game play کر رہا ہے تو اس میں tax کیا ہے what is a tax if a checker game is playing a game what is a tax ایسی بتا دو ہر آدمی participate کرو تو اچھا ہوگا باہر پر ریکھی آدمی جواب نہ دے بوشوہ کہتی ہے play very good یعنی checker game کا tax یہ ہے کہ وہ game play کرے اور win کرے game play بھی کرے اور کیونکہ game کو win کرنا move کرنا move صحیح ہے check move move in the direction to win basically win کرنا ہمارا target ہے game play کرے یا اس کے اندر اس کو move کرے دونوں صحیح بات ہے لیکن win کرنا ہمارا major tax ہے win کرنا کیوں جیسے وہاں پہ email تھا تو email کو email کو spam یا not spam بتانا ہمارا tax تھا نا یہاں پہ بھی game کھیلنا اس کا tax ہے اور play game کھیلے لیکن جیتے بھی ہارے نہیں اب اگر وہ game ہار رہا ہے تو ہمیں اس کی کیا کرنی پڑے گی اس کی learning کرانی پڑے گی اس کی training کرانی پڑے گی اس کو experience مزید بڑھانا پڑے گا اس کا اب دو طریقے ہیں کہ یہ خود basically اپنا experience بڑھا دے تو کیا check ہوگا وہ جو بھی کسی نے لکھا تھا پوچھ رہا یا کون تھی کہ moves کو check ہوگا کہ کس move پہ یہ ہار گیا اس move کو improve کرو تو یہ کہلاتا ہے experience تو checker game کے اندر جو moves ہم set کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کس وقت کس آپ نے part کو move کرانا ہے وہ basically learning کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد experience کے بعد اس کی matrix کیا ہوں گی very good بلکل بلکل صحیح بتا رہے ہیں حریص صاحب اور اس کی matrix کیا ہوں گی کہ matrix کیا ہوں گی کہ کتنے game کھیلے اور کتنے جیتے یہ ہوگا نا بھئی matrix کیا ہوں گی کہ check win move very good کہ کتنے آپ نے game play کیے اور آپ نے جو experiences اس کو دیئے تھے اس میں کتنے اب یہاں پر تھوڑا سا deep learning کا انصر ہم شامل کریں ابھی تو machine learning کی بات کر رہے ہیں دیکھو machine learning اور deep learning میں تھوڑا سا اوپر surface level میں بتا رہا ہوں آپ شاید پڑھیں تو کہیں پہ آپ کو کسی اور ڈیریکشن میں لکھا اور مل جائے تو میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ machine learning اور اسی پروگرام کے حساب سے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک idea مل جائے کہ کیا ہوتا ہے باقی آپ کو کہیں اور سے کوئی definition ملے تو کوئی definition لیکن کوئی authentic سائٹ پہ جا کے دیکھیں گا دس آزار سائڈیں ہیں اس کی سائڈ ہے medium.com پہ جا کے دیکھیں towards data science پہ جا کے دیکھیں تو وہ بہت popular سائٹ ہیں جہاں پہ آپ document کو read کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے وہاں پہ آپ towards data science یا towards machine learning یا medium.com پہ جائیں تو آپ کو اچھا رہا ہے اچھا خیار میں یہ بتا رہا تھا دیکھیں آپ نے گیم بنایا غوش تو سنی گا شاید تھوڑا سمجھ میں آجائے آپ نے گیم چیکر کا بنایا اور اس کے اندر سارے کے سارے آپ نے move دے لیے جو آپ کے ذہن میں یہ تھے کہ اس سے یہ جیت جائے گا یہ ai کا کوئی پروگرام تھا یا machine learning کا کوئی پروگرام تھا جو آپ نے اس کو دے دیا اس basis پہ ایک outsider نے یعنی یہ ہو گیا ایک a player اور یہ ہو گیا بی پلیئر کا بھی ان دونوں نے گیم پلے کیا پلے پلے اے اور پلے اے جو ہے وہ آپ ہیں اور بی جو ہے وہ کمپیٹر ہے مثال کے طور پہ ان دونوں کے کھیلنے پہ اے جو ہے وہ جیت جاتا ہے سمجھ آئیے a جیت جاتا ہے یعنی آپ جیت جاتے ہیں اور سے دیکھئے گا ہم نے اس کی training کی ہوئی ہے training کر کے اس کے اندر feed کر دیا ہے کیونکہ as a human ہم اس کے اندر training کر رہے ہیں کوئی الگاثم لگا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہار گیا اس کے ہارنے کا جو جو basically steps ہے وہ آپ نے note down کر لیا کہ اس میں کیا کمزوریاں ہیں آپ نے note down کر لیا you are not machine you are human اور دب اگلا گیم کھیلا تو آپ نے computer کو پھر ہارا دیا کیونکہ computer نے ہارنے کے بعد اپنے آپ کو improve نہیں کیا experience یہ جو machine لڑنے ہی ہے یہ basically basically اس کی compulsion ہے کہ اس کو improve کرے گا human کہ وہ کہے گا کہ ہاں بھئی اب مزید اس کے اندر اور دوسری کہنا میں الگاثم improve کر دو یا اور data enter کر دو یا اور moves اس کے اندر بہتر کر دو تو وہ human کرے گا جو اس کو بنانے والا ہے اچھا اب human نے جو کھیل رہا ہے اس نے اس کی کمزوری پکڑ لی اور جب بھی کھیلتا ہے جیت جاتا ہے تو improve نہیں ہو رہا deep learning کیا کرتا ہے کیونکہ یہ machine learning کے اوپر رہ پر ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور یہ خود deep learning کا checker game بھی ہے تو اگر اے جیت جاتا ہے اور بی اگر ہار جائے as a deep learning جو checker game ہے تو یہ note کرتا ہے کہ میں کیوں ہارا ہوں اور پھر اس کے بعد self learning کے basis پہ اپنے آپ کو improve کرتا ہے کہ میرے ہارنے کے اسی طرح google car بھی ہے کہ بھائی وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو obstacle اس وقت غلط cross کر لیا ہے اس کو میں improve کر لوں اپنے basis پہ تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے جو کہ basically ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ deep learning self learner ہوتا ہے machine learning کو آپ کو learning کروانی پڑتی ہے ایک دفعہ آپ نے train کرا دی اب آپ کا اگر کوئی غلطی ہو رہی نہیں تو آپ کو دوبارہ سے خود اس کو یہ ایک basic میں فرق بتا رہا ہوں واقعی تو بہت سارے آپ کو اور بھی فرق نظر آ دیں گے جی نہیں اگر self learning کرا دیں گے تو deep learning میں چلے جائے گی سر جب حالے کہ ہے actual میں وہ ہے machine learning لیکن نام اس کو پھر deep learning کہتے ہیں deep learning آپ سمجھا رہا ہے کہ خود learning کر رہا ہے machine learning میں آپ جیسی آپ نے اس کے self learner بنائے اس کو تو وہ basically کچھ ایسا part بن جائے کہ وہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سے ایک associated بات تھی تو میں نے آپ کو بتا دی اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طرح کی different examples ہیں آپ اس کو سوچیں اس میں لکھا attacks play the checkers اور جیتنا بھی ہے performance percentage of the game was against the opponent experience playing practice game against itself یعنی آپ اس کو اپنے ساتھی کھلائیں اور اس کی کمزوریوں سے اس کی learning کو improve کریں چاہے وہ اگر وہ خود بھی improve کر رہا ہے تو گو کہ وہ deep learning کا part بن جائے لیکن improve ہونا چاہیے اس کی experiences یعنی training part ٹھیک ہے نا یہ سمجھ ماہ رہا ہوگا اسی طرح سے اب میں اس میں زیادہ نہیں detail میں جاتا یہ آپ سمجھ آگے دو example تیسی example hand writing recognition learning problem اب بتائیے چاہتے کیا انس کے اندر talks کیا آپ کہیں گے بھائی میرے پاس ایک handwriting ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لکھا جیسے doctor کی writing ہے ٹھیک ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سمجھ آ جائے تو اس کو recognize کرنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہو ہے تو تاکس کیا ہے recognizing and classifying handwriting word within the image جو image ہے اس کو basically آپ نے handwriting والی image کو سمجھ نا ہے کیا لکھا ہو performance کیا ہے perfect of the word percent of the word correctly classify اور training کیا ہے a data set of handwriting word with given classification ایک data site basically جو classification کے لیے استعمال ہوتا ہے سر اگر neural network use color case سرف supervised learning کریں کریں ہے means وہ improve نہیں ہاں پھر machine learning میں چلا جائے گا deep learning میں نہیں جائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کنویشنل traditional programming ہے جو ہم کمپیٹر سائنس کے لئے بلکہ AI میں بھی ہم یہ use کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے کمپیٹر کی پروگرامنگ کی جاتی ہے کس طرح سے پروگرامنگ کی جاتی ہے بھائی دیکھو سمپل ہے یہ اس میں کوئی confusion نہیں مثال کے طور پر آپ دے رہیں دے پارٹ آف پارٹ آف اے آئی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہم دیں گے کیا آپ ڈیٹا دیں گے چاہتے کیا شورٹ پات چاہتے ہیں ملٹیپل پاس چاہتے ہیں وہ آپ کسی ایج پہ نام تو سب نے سنا ہے میرے خالے یہاں پہ اس گاثم لے لیتے insertion sort کو لے لیتے insertion sort bubble sort یہ تو پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے اگر depth versus نہیں پڑھا تو ہم اس میں دیتے کیا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر ہم bubble sort کے الگاثم کی بات کریں bubble sort بی ایس تو کیا input دیتے ہیں computer آپ کہتے ہیں data دیتے ہیں unsorted ایسا یہ unsorted data دیتے ہیں اور bubble sort کا program دیتے ہیں computer کو یہ دو چیزیں computer input کے طور پر بھائی دیکھو یہ bubble sort program ہے اور یہ data ہے یہ bubble sort کا program اس unsorted data پر لگو کیا چاہتے ہیں output میں اگر sorted data کو sort کر دیں تو یہ ہمارا main motive ہوتا ہے کہ آپ bubble sort کا algorithm جو ہے وہ use کرتے ہیں اور اب یہ conventional یا traditional programming اسی طرح سے ہوتی رہی ہو بھی رہی ہے ابھی بھی کر رہے ختم تھوڑی ہو گئی ہے لیکن اس کے برقص machine learning کی programming جو ہے وہ کیا ہوتی ہے machine learning میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے machine learning میں آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک data تو ہے چلو data تو ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے data آپ کے پاس ہے اور سمجھ میں شاہد ابھی تھوڑا دیر میں آئے گئے ایک data وہ رہے رہے آپ training کے لیے رہے 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 جیسے human ہے تو human کی آپ سمجھ ایمیل کی تو data آپ دیں گے اور ساتھ میں آپ اس کو آرپور بھی بتا رہے اور سنیے گا میرے پاس اس کے ساتھ میں آپ آرپور بھی بتا رہے آرپور کا مطلب یہ ہے کہ جو data آپ دیتے ہیں آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک تصویر number one دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتا جاتے ہیں کہ بھائی یہ شاروخ صاحب ہے تصویر number two دیتے ہیں آپ کیا سا بتا جاتے ہیں کہ بھائی یہ فرحان صاحب ہیں میں آپ کے سنویے گا کہ اس نام اور اس شکل کی اگینز میں ایک موڈل بناتا ہے مشین لرننگ موڈل بھی مشین لرننگ ایک موڈل تیار کرتا ہے موڈل کیا بناتا ہے کہ اب اگر غور سے دیکھنا کیا بول رہا ابھی تھوڑے دیر میں سوڑھ میں آئے گا یہ فورا سمجھ میں نہیں آئے گا مشین لرننگ ایک موڈل بناتا ہے اور موڈل کیا بناتا ہے کہ ہم نے ان دیٹا کو دیکھ کر ایک ایسا موڈل بنا دیا ہے جو کہ تم نے یہاں سے مجھے پروائیٹ کیا تھا میں ایک ایسا موڈل بنا دیا ہے اچھا یہ یہ اس ڈیٹا بیس کے اندر جس کو میں نے جہاں سے ٹرین کیا تھا اس میں ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ایسا ہی رہے ہو کہ یہ ہے تو ڈیٹا اور اس کا آرپورٹ کہ یہ ہے بتا رہے ہوتے ہو وہ بیس لی مشین لرننگ ہو دیتے میں بھی دوسری ایسا پل بھی دوں گا گا ٹھیک ہے نا اور اس کو دیکھتے ہو ہمارا مشین لرنگ ایک موڈل بیس